اب آپ نے فل کورٹ کی بھی بات کی ہے سارا بات کی ہے یہ ایسر صاحب اور ہم بار بار تصویر دکھاتے ہیں محترم قاضی فائد ایسر صاحب کی میرے خلاف وہ ماضی کا قصہ بن گئے ہیں تو ان کی تصویر ہمیں رہنے دینے چاہیے کیونکہ میں جس ٹی وی ٹاک شو میں دیکھتا ہوں تو سوائے ان کے خلاف باتیں ہونے کے ہوتے ہی کچھ نہیں ہیں اچھا باتیں بھی لوگ ٹھیک کرتے ہیں کیا کریں کہ قاضی صاحب کو جب لیاقت چٹھے والی بات ہوتی ہے اس وقت قاضی صاحب نے سوشل میڈیا بھی دیکھا ہوتا ہے اور ٹی وی بھی دیکھا ہوتا ہے یاد ہے نا آپ کو تو ویسے جب کوئی بات ہوتی ہے تو قاضی صاحب کہتے ہیں نہ میں نے سوشل میڈیا دیکھا ہے قاضی صاحب کہتے ہیں نہ میں نے ٹی وی دیکھا ہے نہ میں نے کوئی اور چیز دیکھی ہے اس وقت قاضی صاحب ٹی وی سے سوشل میڈیا سے ساری چیزوں سے دور ہوتے ہیں اور جب چیز ہوتی ہے جو اپنی مطلب کی چیز ہوتی تھی قاضی فائز عزیزہ کی اس میں وہ سارا کچھ کر دیتے تھے تو اب قاضی فائز عزیزہ صاحب کے کریڈٹ میں جو چیزیں ہیں وہ آپ بیان کر دیجئے گا جو ان کے کریڈٹ میں چیزیں عوام سمجھتی ہے کہ یہ کریڈٹ نہیں ہے بلکہ عوام کے ساتھ ایک دشمنی ہے وہ میں بیان کر دوں گا یا جس پہ جو چیز جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھی ہے جو ان کا آخری خط تھا اس کے بعد چلیں ہم تو اپنی بات نہیں کرتے جی چلیں ہم آجیں گے آپ تو ویسے ریٹائر ہوگئے آپ تو بات کی جانست ہے نا یا سی صاحب مجھے پتہ نہیں نہ ہوتا آپ کسی بات بھورا نہ منا جائے اگر اجازت ہے پالیشی کے اوپر سب میں تو فل سٹاپ نہیں لگاتا بات یہ ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو لکھ دیا ہے جو ایک ریکارڈ کا حصہ بن گیا نا اس کے بعد کیا کرنے ہوں ساری چیزیں کلیر ہو گئی نا اس میں کیا اس کی تردید قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جاتی دفعہ کی ان کے بعد اتنا ٹائم تھا کہ وہ ایک اور لیٹر لکھ سکتے تھے کیا لکھا جواب دے سکتے تھے دے سکتے تھے نا دیا جواب ابھی تک تو نہیں جسرار کی طرف سے کوئی جواب آیا مرس تو باغوں کی دین کے ریٹائر ہو گئے نہیں تھے یا صد کے جامعہ بات کرتا نہیں جواب ایک دو دن بعد بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا جی ابھی تک تو نہیں آیا ان کا جواب کوئی اگر انہوں نے دیا ہوتا تو آ چکا ہوتا آپ کہتے ہیں ابھی ریجسٹرار کے پاس نہیں آیا میں نے ریجسٹرار کی طرف سے نہیں آیا تو بات یہ ہے کہ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں اب پاکستان کی عدلیہ پر کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہوگا اگر کوئی سیاسی دباؤ ہوگا تو یہ عدلیہ اس سے نبڑ لے گی اب آپ کو ایسے ایسے فیصلے اور اتنی تیزی سے ہوتے نظر آئیں گے کہ آپ دیکھیں گے واقعی لوگوں کو میرے آج پہلے دن دیکھ لیں نا آپ جب چیف جسٹس صاحب خود وہاں پہ ٹائم پورا کر رہے ہیں پورا ٹائم دے رہے ہیں فوری طور پر سماتے کر رہے ہیں باقی ججز سائبان کر رہے ہیں تو پھر اس کے پاس نہیں کوئی چیز نہیں جاتے دیکھیں آج صرف اس میٹنگ میں جو شریک نہیں تھے نا یسر وہ ایڈ ہاگ جج نہیں تھے اس کے لئے وہ واقعی تو سارے موجود تھے اب اس کی تشریح کیا ہے کوئی قانونی ماہر ہی کر سکتا ہے آپ اور میں نہیں کر سکتے کہ وہ کیوں نہیں تھے لیکن قاضی صاحب کی ہارڈ میٹنگ میں وہ ہوا کرتے تھے قاضی صاحب کے بینچوں میں ہوا کرتے تھے یا قاضی صاحب نے فوری طور پر جو پہلا بینچ بنایا تھا ان کے آنے پر اس میں وہ موجود تھے تو اس لئے اس پہ کوئی قانونی رائے ہی آ سکتی ہے وہ ہی چل سکتی ہے لیکن اب میں آپ کو ایک اندر کی خبر جو ہے وہ آپ کو میں دے رہا ہوں کہ یا سر ایک بات بری کلیر اور واضح اور صاف ہے وہ بات یہ ہے کہ اب عدالتوں سے آپ کو میرٹ میں فیصلے ملے گی ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے لیکن وہ دور واپس نہیں آئے گا اب قاضی اے کی تھا قاضی اے کی رہے گا اب جو ہوگا نا وہ ایک جسٹس ہوگا ایک پیغام ہوگا ایک آئین ہوگا ایک قانون ہوگا اور آپ کو یہ چیز ہے نصر آ جائے اور بہت سے لوگوں کی میں نے وہ ٹویٹ آپ نے بھی پڑے ہوں گے اس میں لوگوں نے کہا کوئی سینئر جو ہے کوئی جونئر وزیر چیف جسٹس بن جائے یا اہم عدد پر فائز ہو جائے تو سینئر کو سٹیپیہ دے دینے چاہیے پڑے ہیں نا آپ نے ٹویٹ اچھا یہی سیاست میں بھی سول ہونا چاہیے یہ کیوں نہیں سیاست میں سول کیا اگر جونئر کو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا کئی اور بنا دیا جائے تو سینئر کو سٹیفے دے کے گھر چلے جانے چاہیے نہیں چلے جانے چاہیے آپ اپنی سیاست کے سول جو ہے وہ عدلیہ پر لاغو کرن رہے ہیں اپنی سیاست کے سول باقی جگہ پر لاغو کر رہے ہیں اپنی سیاست پر نہیں لاغو کرتے ہیں وہ ہوا نا سر شباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تو نواز شریف صاحب گھر نہیں بیٹھ گئے ستیفہ تو نے دیا وہ بھی دے دیں میاں نوازشی صاحب گھر بیٹھے کے میاں صاحب کو گھر بٹھایا گیا کہ ہون تو سی گھلا سننی ہے تو سن لو نا بتائے نا مجھے گھر کہاں پر بیٹھے ہیں سر امریکہ چلے گئے یاری پھر آپ جان پوچھ کے نا مجھے دیکھیں اس ملک میں قائز قاضی فائز حصہ صاحب رٹائیڈ ہوئے اس کے فوری بات انہوں نے کہا پانچے دن راموی نہ کریے وہ باہر چلے گئے میاں نوازشی صاحب باہر چلے گئے بلاور صاحب کل بڑے بڑے انکرز نے بیٹھ کے پروگرام کیے میں دیکھ رہا تھا کہ جی آئینی ترمیم پہم ترین ہو گیا کل سے آئینی ترمیم پڑی تیزے کام ہوگا وہ آئینی ترمیم دبائیوں لے آنی ہے بیٹھوں نے ملک سے لانی ہے کہاں سے لانی ہے وہ بھی چلے گئے اور میاں شباشی صاحب سعودی عرب چلے گئے ایسے ہی ہیں نا یہاں پر جو لوگ بچے کھچے رہ گئے ہیں ان کو یہاں ٹکٹے نہیں ملی یہاں بھی ان کا آگے کوئی بندوبست نہیں ہوا کوئی ٹو اڈ شور کا یا کسی چیز کا تو وہ بھی چلے جائیں گے یہاں سر یہ تو چلتا ہے اور اس معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے لیکن آپ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مجھے بتا ہے یہ چھبیس میں آئینی ترمیم جو آئی ہے آپ کے حالات بہتر ہو گئے ہیں نہیں نہیں سیرے سسنے والی بات نہیں ہے آپ کو کھانے پینے کی چیزیں سستی ملنا چلو ہو گئی ہیں مزیر بڑھ گئی ہیں میں نے تو پسلے کوئی ریٹ نہیں یار کیا کہہ رہے ہو یار سستی ہو گئی ہیں یار مفتمن رہی ہیں یار آپ کیا کہہ رہے ہیں نہیں آپ جان بوجھ کے کھا رہے ہیں چھبیس میں آئینی ترمیم نے میرے ملک کی عوام کو اس قوم کو اس ملک کو خوشحال کر دی ہے میں کہہ رہا ہوں دودھ کی نہریں میں یہاں سے گزر کیا ہیں انہوں دودھ کی نہر بہر رہی ہیں شہد تقسیم ہو رہا ہے وہاں پہ آوازیں لگا رہے ہیں لوگ پھل بیچنے والے مفتلا یوں مفتلا یوں چھبی میں آئینی ترمیم آگئی ہے سبزی والے صبح گلی محلے میں اب آتے تھے پہلے نہیں آتے تھا اب آکے دروازہ نوک کر کے کہتے ہیں جناب سبزیاں فری لے جائیں چھبیس میں آئینی ترمیم آگئی ہے اب لوگ آگے کہتے ہیں جناب آجائے آجائے اپنے بچوں کا فری علاج کر رہا ہے یہ راجبو صاحب بھی فری علاج کر رہا ہے ان کو بھی کرنا نہیں کہا نئی آنکھ ڈال دیتے ہیں آپ کو ہر چیزے کر دیتے ہیں اس لیے کائینی ترمیم آگئی ہے وہ تو مریب نواز نے بھی کہہ دیا نا کہ نواز شریف اور شباز شریف کی حکومت میں معیشہ ترقی کر رہی ہے کون سی ترقی کی مجھے بتانو آپ رزانہ بیٹھتے ہیں ٹی بی بے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں جناب آج سٹاک اکس چینج نوے زار پر کراس کر گئی آج رکار کیم کر دیا اور اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوا پاکستان کی انڈسٹری کو فائدہ ہوا پاکستان کا غریب کا بچہ جو عام غریب کا بچہ ہے کیا اس سے فائدہ ہوا نہیں ہوا نا فائدہ جب اس سے فائدہ نہیں ہوا اس کا مستقبل کوئی نہیں ہے اس کا آئندہ آنے والا وقت اچھا نہیں ہے چیک کرنے جا کے آج بھی پاسپورٹ لینے والوں کی لمبی لائنیں ہیں آج بھی ویسا پلائی کرنے والوں کی لمبی لائنیں ہیں آج بھی پاکستان سے باہر جانے کے لیے لوگ اپنا زیور تک فروہت کر رہے گھر فروہت کر رہے میں ہلفون کہتا ہوں ایک بڑا سینئر جنرلسٹ بہت سینئر جنرلسٹ مجھے اس نے کہا کہ رانعزیم صاحب میں نے اپنے سارے بچے باہر بھیدی ہیں میں کہا یار تم نے کیوں بھیجی ہے اس نے کہا اس مرلک میں نے کیا کیا ہے میں کہا ٹی وی بیٹھ کے لیکشن بھی دیا کرو نا یہ بات ٹی وی بیٹھ کے بھی کیا کرو میں کہا میرے بڑے ہیں ٹی وی بیٹھ کے بات بھی کرے اس نے کہا ہمارے بڑوں نے منع کیا ہوا بڑے بڑوں نے منع کیا ہوا ویسے یہ نا بات یہ ہے کہ ہمیں 26 میں آئینی تنمیم نے اگر بہت کچھ دے دیا تو ہم 27 میں آئینی تنمیم بھی لے آتے ہیں 28 میں آئینی تنمیم بھی لے آتے ہیں اس کے بعد میں کہتا ہوں 100 تک تنمیم میں ہی لے آتے ہیں اگر اس ملک کے لیے وہ بہتر ہے اگر سیاستدانوں کے لیے وہ بہتر ہے اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں کی کریپشن چھوانے سے لے کر ان کی ناہلی کو تحفظ دینا کے لیے یہ ہے تو پھر ہمیں نہیں چاہیے فیصلہ عوام نے کرنا ہے آپ نے 300 یا 400 بندوں کو بٹھا کے فیصلے نہیں کرانے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے لوگوں کے ضبط کا پیمانہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اب ضبط کرنا لوگ چھوڑ دیں گے میں نے یسر آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ لوگ بچارے میں جنوبی پنجاب گیا ارشاد علیف صاحب کے ساتھ جنوبی پنجاب کی وہ سرکے دیکھیں بزدار جیسا شخص جہاں پہ وزیر آ رہا تھا وہ اس کے شہر میں بھی گئے کہ خدا کے سر ٹوٹی ہوئی سرکے ہم نے لوگوں سے وہاں پہ پوچھا رہنے کہ جناب کیا کہتی ہے یہاں پہ جرت نہیں ہے اہمینیس یہاں پہ جرت نہیں ہے ہمیں وڈیروں کے نوابوں کی لوگاریوں کی لشاریوں کی مزاریوں کی فلانیوں کی وہاں کے پاس چلے جائے کس طرح ہم اپنے واضح اٹھا سکتے ہم غربت تھی لکھی ہاں ایک چیز تھی وہاں ایک چیز تھی ایک مدرسے کے اندر گئے پندرہ سو بچیاں وہاں پار رہی تھی آپ سے مجھ سے لائق تھی پتا چلا یہ فری بنا رہے ہیں عامل فاصل بنا رہے ہیں وہاں پہ بچوں کو بنایا جا رہا ہے پوچھا حکومت دے رہی ہے نہیں کہاں سے زمین بھی اپنی بلنگ بھی اپنی سارا کچھ اپنی یہ ہے ہمارے ملک کا حال اور یہاں پہ پیسے بلا کس کو دیئے جاتے ہیں پیس کروڑ پچیس کروڑ تیس کروڑ پچاس کروڑ ایک ارب دو ارب ایم این ایز ایم پیس کو حریدنے کے لیے زمینوں کے سودے کرنے کے لیے